اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ اپنی اولاد کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں تربیت کے حوالے سے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ہمیں سمجھائی ہے آپ نے فرمایا کہ صحی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کیا آپ نے فرمایا کہ نیک دوست کی مجلس اور بری صحبت بری دوست کی مجلس ان دونوں کو مثال سے آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نیک دوست کے مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوشبو بیشنے والا ہوتا ہے اور بری دوست کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بھٹی والا ہوتا ہے پھر آپ نے ان دونوں کے فوائد اور نقصانات آگے بیان کیے آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو بیشنے والا ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو مفت میں خوشبو لگا دے گا اور آپ نہ بھی خریدیں تو وہ آپ کو فری میں خوشبو لگاتے گا اور اگر وہ نہ لگائے کوئی نہ کوئی خوشبو آپ کو پسند آئے گی تو آپ خود اسے خرید لیں گے نہیں تو پھر کم از کم جب تک وہ آپ کی مجلس میں آپ کو اسے خوشبو آتی رہ گی مطلب جب تک وہ آپ کی مجلس میں ہے آپ کو اسے فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے گا اور دوسری طرح دوسرے کی مثال بیان کی آپ نے فرمایا کہ جو برے دوست کی مثال ہے وہ بھٹی والے کی طرح ہے کہ بھٹی والے کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو بھٹی والے سے یا تو وہاں سے کوئی چنگاری اڑے گی اور آپ کا کپڑا یا آپ کا جسم جلا دے گی نہیں تو کم از کم جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ کو اسے بدبوئی ملے گی بدبوئی آتی رہ گی تو یہ برے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے جبکہ نیک دوست اور اچھے دوست کی مثال آپ نے خوشبو والے سے بیان کی ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر کسی سے ہمارا کام پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم معلومات کرتے ہیں کہ اس کے دوست کون ہیں اس کے دوست کیسے ہیں دوستوں کے ذریعے سے ہم اس بندے کی پہچان کرتے ہیں یا اس کا میعار مقرر کرتے ہیں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کی آپ نے فرمایا المرعو على دین خلیلہی کہ ہمیشہ انسان اپنے دوست کے مذہب اور دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسا آپ کا دوست ہو سا ویسی آپ کی لوگوں کے بارے میں لوگوں کا آپ کے بارے میں ایسا ہی ذہن ہوگا اور لوگوں کے اندر آپ کی پہچان وہی آپ کے دوست بنے گے جو آپ کے ہم مجلس اور آپ کے ساتھی اور آپ کے ہم پیالہ اور ہم مجلس ہوں گے اور یہی دوست انسان کی بساوقات کامیابی اور بساوقات تباہی اور بروادی کا باعث بنتے ہیں ان دونوں کی مثالیں ایک صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک یہودی کا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک مرتبہ بیمار ہو گیا آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر پہ گئے اس کو دیکھا اور اس کا حال آوال پوچھا حال آوال پوچھنے کے بعد آپ نے اس بچے سے کہا کل لا الہ اللہ کلمہ پڑھو تو بچے نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا والد نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا ابوالقاسم ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو تو بچے نے کلمہ پڑھا اور تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا آپ نے فرمایا تمام تعریفات اس ذات کی کہ جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اب یہ ہے نیک مجلس کی مثال اور بری مجلس کی مثال آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب قریشی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ساری زندگی آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے لیکن کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا آخری ٹائم میں جب فوت ہونے لگے تو نبی علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھو اور میں آپ کے لئے اللہ سے جھگڑوں گا لیکن اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے چاروں طرف انہوں نے کہا ابو طالب کیا ہو گیا آخری ٹائم میں تم گھبرا گئے ہو تو اس نے اپنے دوستوں کا کہنا مانا اور ان کی طرف دیکھا اور آخری اس کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ میں اپنے دادا کے دین کے اوپر فوت ہونے لگا ہوں تو یہ مثال ہے کہ ان برے دوستوں نے اس کی پوری زندگی تباہ کر دی آخری ٹائم پہ بھی اس کو جہنم کے اندر جلے جانے کا باعث اس کے دوست بنے اور ادھر وہ یہودی بچہ ہے لیکن اس کی نجات اور کامیابی کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے تو اس طرح کی اور بے شمار مثالیں ہیں تو دوستوں کی مجلس کا بڑا انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کا انسان کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے اندر دیکھیں ان لوگوں سے اپنے مراسم اور تعلقات رکھیں کہ جو نیک ہوں اور وہ ہمارے لئے بھلائی کا باعث بنیں اور ہمیں ان کے اندر فائدہ ہو نہ کہ ہمارے دوست ایسے ہوں کہ جو ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنیں اس شخص کو بھی دیکھیں جو صحبت بخاری کا واقعہ ہے سو بندوں کا قاتل تھا آخری ٹائم جب اس نے سو بندے قتل کر لیے تو اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ رکھی گئی کہ تم جس بستی میں رہتے ہو یہ بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ وہ جانے لگا اگرچہ وہ وہاں تک پہنچا نہیں وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی اور پھر جتنا فاصلہ اس نے تیہ کر لیا تھا وہ اور وہاں سے نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا لیکن اللہ تبارک وطارہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین سکڑ گئی اور جو آگے والا فاصلہ زیادہ تھا وہ کم دکھائی دیا اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوا اور وہ انسان جنت میں چلا گیا اب آپ دیکھیں اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے بھی آخری شرط یہی تھی کہ نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی اہل علم کی اور علماء کی مجالس اور ان کے ساتھ دوستی لگانے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے نیک لوگوں کے ساتھ مراسم بڑھانے کی توفیقی ناعت فرمائے اور برے دوستوں سے بچنے کی توفیقی ناعت فرمائے ہمارے علیہ اللہ بڑھا ہوگی